ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت خود جاتے ہیں تائم میں لیکن لوگ حضرت کی بات سننے کو تیار نہیں اب زمانہ بدل گیا ہے لوگ خود آ رہے ہیں ید خلون افیدین اللہ افواجہ ادھر سے ایک گروہ آ رہا ہے ہمیں مسلمان کا لوگ ادھر سے آ رہے ہیں مسجد نبی بری رہی ہے تو کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اس لئے مسئلہ سمجھانے کے لئے حضرت بعض قاتل میں سوال بھی پوچھتے تو ایک دن پوچھا حضرت نے حلقارہ آہدم آئیہ منکم آنفہ اب بھی میرے پیچھے کسی نے قرآن پڑھا ہے اب گوھر کریں طلابہ بھی بیٹھے ہیں کہ یہ سوال حضرت نے کبھی نہیں کیا کہ اب بھی میرے پیچھے کوئی سجدہ کرتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ اب بھی میرے پیچھے کوئی عطاہ یاد پڑھتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ اب بھی میرے پیچھے کوئی رکوع کرتا ہے کیونکہ سب نے یہ سب کچھ کرنا ہے امام کے ساتھ خاص صرف قرآن ہے وہ امام کا حق ہے کہ کہیں کوئی میرا حق تو نہیں چھیند رہا تو حضرت نے پوچھا کوئی نہیں بولا دوبارہ پوچھا تو پھر بھی کوئی نہیں بولا معلوم ہوتا ہے پڑھنے والے نے اتنا آہستہ پڑھا تھا کہ ساتھ والے کو پتہ نہیں چلا ورنہ وہ عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ کھڑا ہے بیٹھا ہے تیسری بیٹ پر پھر پوچھا فقالا راجلون آنا یا رسول اللہ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت میں نے پڑھا ہے راجلون نکرہ استعمال کیا ہے یعنی وہ ابو حرارہ رضی کی جان پہچان کا آدمی نہیں تھا معلوم ہوتا ہے پڑھنے والا کوئی مدنسہ بھی نہیں تھا نہ صدیق تھے نہ پھروک تھے کوئی نو مسلم ہے جس نے پڑھی آپ کے پیچھے تو ساری مسے نبی میں پڑھنے والے کتنے نکلے پیچھے ایک اور نہ پڑھنے والے سارے تو حضرت نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر اُتھ کے نماز پڑھ لو تیری نماز نہیں ہوئی عمر اُتھ کے نماز پڑھ لو تیری نماز نہیں ہوئی تو ہم بھی گیر مقلدوں سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پاک نے نہیں فرمایا تم بھی نہ کہا پڑھو کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی کیونکہ تمہارا علم اللہ کے نبی پاک سے زیادہ نہیں ہے ہاں جس ایک نے پڑھا تھا اس بیچارے کی شامت آگئے اُنِّي يَقُولُ مَالِيُنَازَوُ الْقُرْآنِ یہ مالیہ کا لفظ عربی زبان میں گصے کے وقت دانکھنے اور جھڑکنے کے لئے آتا ہے مَالِيَ لَا عَرَى الْحُدْحُدْ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت پر ناراض ہیں یا راضی ہیں ٹھوڑے ناراض ہیں یا زیادہ فرماتے ہیں یا تو زبا کر دوں گا اس کو یا ایسی سزا دوں گا تو یاد رکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کس پر ناراض ہیں جی اور خدا کے آخری نبی ناراض ہیں پیچھے فاتحہ پڑھنے والے پر سلیمان علیہ السلام کس کو دانٹ رہے ہیں اور خدا کے آخری نبی دانٹ رہے ہیں پیچھے فاتحہ پڑھنے والے کو تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کو دانٹنا جرکنا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ السلام اور آپ نے یہ سنت چھوڑ رکھی ہے نا بالکل آپ تو نہیں دانٹے نا کسی کو لیکن صحابہ تو سنتوں کیا شکتے نا حضرت پاروکیازم رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ حضرت پاک کی پیشانی پر شکن ہے کھڑے ہو گئے کہ حضرت مجھے کوئی مل گیا پیچھے پڑھنے والا قرآن تو میں اس کے موں میں پتھر ٹھونس دوں گا ساد ابن ابی وقاس کرے ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موتہ امام محمد میں رویتے ہیں ابن ابی شاہب عبد الرزاق میں ہیں کہ حضرت مجھے مل گیا تو اس کے موں میں انگارہ بھار دوں گا اور صحابہ سارے ہی صحابہ تھے پر ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر پھول ساری پھول ہوتے ہیں لیکن کسی پھول کے خوشبو اور رنگ آر ہے ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں ہیں جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو دعا ساد کرے گا میں قبول کرلوں گا اب بڑی درنے کی بات ہے نا کہ حضرت ساد کی دعا تو یہ تین یہ قبول ہوگی ہوگی اب قبر میں جاتے ہی موں میں انگارے بھار دیے جائیں حضرت ساد کی اس دعا پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے مجھے مل گیا تو میں زبان ہی کھینج کے بار رکھنوں گا مجھے مل گیا مٹی ملی وہی موں میں بھر دوں گا نتنان گندگی ملی وہی موں میں بھر دوں گا تو اس وقت تو وقت کم ہے تو میں نے چار پانچ ڈانٹیں سنائیں مناظرے میں روپری صاحب کو میں نے تیتیش ڈانٹیں سنائیں نصبر رایہ کی تفریجی حادث اجائیت کی دوسری جلد میں آپ کو یک جا مل جائیں گی اور ابن عبی شاہب آپ در ازاق میں مل جائیں گی اب پہلی دفعہ روپری صاحب نے سنا تھا کہ دانٹنا بھی سنتے نبی ہے سنتے خورابہ راجدین ہے سنتے صاحبہ ہے بیشارہ بڑا پریشان ہوا اب جواب کے لیے جو کھڑا ہوا تو بجائے ادھر موں کرنے کے جنہیں لوگ بیٹھتے ہیں موں پہلی طرف کرنے ہیں ادھر پوشت کرنے ہیں نے سوچا کہ خوابہ صاحب تو شاید نراضی ہو گئے میں نے مائی کھا دیلی اور میز پر چڑ گیا ترکہ نگاہیں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم نگاہیں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم مگر یاد رکھنا کہ یاد آئیں گے ہم کہتی ہوگی حشر میں وہ آنکھ شرمائی ہوئی ہائے کیسے اس بھری محپن میں رسوائی ہوئی گاہ مکندوں حق سے آئے انکار کیوں سچ کہہ دعوی جھوٹ سے اتنا پیار کیوں اب وہ سمجھیا کہ سکول ماسٹر ہے پہلے حدیثیں پر شیر پڑھنے شروع کر لیے تو جلدی سے موں اندر کر لیا اور ہاتھ یہاں نہ کیے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ میں نے کہا یا اللہ یہاں تک تو میں لے آئے ہوں اب قبول کرنا نہ کرنا پیرا کام ہے توبہ توبہ تو بجرہ کر رہا ہے تو خیر کہہ توبہ تین دفعہ کہا توبہ توبہ یہ ماسٹر بڑا دھوکے بعد ماسٹر ہے اس نے دانٹ واری جتنی حدیثیں پڑی ہیں کسی میں فاتحہ کا لفظ نہیں کراپ کا لفظ ہے کراپ کا فاتحہ کا نہیں تو میں نے کہت کر ساتھ حدیثیں پڑھ دی کہ انہا نبی صلی اللہ آبا باکر باہو ورسوان کہانو یب تاتیہون القرات ابن حمدللہ رب العالمین حضرت سے مدینہ میں منادی کرائی باقادہ اعلان کر رہا ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اخر جفاں نادے تھی کروکر مدینہ تے انہا لا شلاتا الا دیکراتن والاو بے فاتحہ تلکتاب فما آزادا ابو دو شریمی حدیث ہے اب اللہ کے نبی پاک مدینہ پاک گلی میں منادی کرارہے ہیں فاتحہ قرات ہے فاتحہ قرات ہے اور غیر مقلب پاکستان کے شہر شہر میں اعلان کر رہا ہے فاتحہ قرات نہیں ہے فاتحہ قرات ہے ہم اللہ کے نبی کی مانے غیر مقلب بھی مانے اب ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک امام بنے تو قرات کہاں سے شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے حضرت انس فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں فاتحہ قرات ہے اور غیر مقلب کہتے ہیں فاتحہ قرات نہیں تو پھر کس کی مانے ہم اب مسلح پر کون آگئے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام بن گئے انہیں قرات رب العالمین سے صدیق کہتا ہے فاتحہ قرات ہے غیر مقلب کہتا ہے فاتحہ قرات نہیں ہم صدیق کو سچا جانے ہیں غیر مقلب کو سچا جانے ہیں اب مسلح پر کون آگیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کون عمر فرمایا لو کانا بعد نبی اللہ کانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتا ہے اور فرمایا کہ جس گلی میں میرا یہ شیر جوان پاؤں رکھ دے نا وہاں سے وہ باگ جاتا ہے وہاں سے وہ دیکھو نا بیش ترابی کی گلی میں حضرت عمر کا پاؤں ہے نا تو کیسے باگتے ہیں نکل جاتے ہیں مجھے سے ایک مجرس کی تین طلاقیں تین بھٹی ہیں حضرت عمر نے اعلان کیا تھا نا ایسے باگتے ہیں کھڑے ہوتے نہیں تو حضرت پاروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ امام بن گیا تو قرات کہاں سے شروع فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے فاروق کہتے ہیں فاتح قرات ہے گرمکل کہتے ہیں فاتح قرات نہیں ہم فاروق کو سچا مانیں یہ اس کو اب مسلح پر کون تشیب لیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا حضرت عثمان وہ ہیں جن سے عرش کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو شاید تجھے بھی شرم آ جائے کہتا ہے مدودی کو نہیں بھیجے کہ مجھے کیسے آ جائے گی تو حضرت عثمان مسلح پر امام بنے تو کہاں سے تو قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین سے اب اسی کے ساتھ عبد الرزاق کی حبیث ملالے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام بخاری کے استاد ہیں یہاں کتاب موجود ہے گیارانجلدوں میں انہاں نبی سلام وابا بکر وابا عمر عثمان تانو ینحونا ان القرات خرف الامام کہ بے شک اللہ کے نبی امام کے پیچھے قرات سے منع فرمایا کرتے تھے شروع کہاں سے کرتے تھے نبی پاک قرات الحمد سے اور پشنوں کو منع کرتے تھے صدیق خود قرات امام بن کے کہاں سے شروع کرتے تھے الحمد سے اور پشنوں کو منع کرتے تھے خوروک امام بن کے قرات کہاں سے شروع کرتے تھے الحمد سے اور پشنوں کو منع کرتے تھے عثمان قرات کہاں سے شروع کرتے تھے الحمد سے اور پشنوں کو آپ سوچیں گے کہ حضرت علی کا نام نہیں آیا اصل بات یہ ہے کہ یہ راوی مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے اور حضرت علی دال خلافہ کوفہ میں لے جاتے اس لیے ساتھ ہی اگلی روایت میں پھر کوفہ والوں نے بیانتیا کہ حضرت علی بھی امام کے پیچھے خراب سے منع فرمایہ کرتے تھے اب دیکھئے بات بالکل واضح ہے لیکن زد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں زد ہی ان حضرات کے پاس ہے بیچاروں کے پاس اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تو اب انہوں نے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیں ان کا دھوکہ کیا ہے ہمارا مسئلہ پورے قرآن کا ہے ہم نہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھا پڑھتے ہیں نہ یاسین پڑھتے ہیں یہ جن دنوں میں امدناوی طان میں تھا تو ہفتے کا دن تھا میں جب گھر سے نکلا درس کا آنے کے لیے تو ایک نوجوان کھڑا ہے گھورا رنگ بڑی اچھی صحت ماشاءاللہ اس کی لیکن بہت سے کلین شیب تھا ڈاڑی منڈا تھا اور رو رہا ہے میرے دروازے پر کھڑا جب میں نکلا اس نے میرے سلام کیا جی امین صاحب آپ کا نام ہے اسے میرے ہی نام رولنے لگا کیا بات کیا ہے کہ جی بات کیا ہے